کوکلی آگے چلتے ہیں ٹائم پھوڑا ہے شاہی یہ نہیں کہ وہ آپ نے دوسری میری سٹوری کا ذکر نہیں کیا سوری سوری وہ جو جاج صاحب کے بیٹے کا ایشو ہے یار بڑا بڑا ایمپارٹن ڈیشو ہے بلکل پلیز وہ جاج صاحب کے بیٹے کا ایشو بتائیں اچھا عزاز یہ ایک لیٹر ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈیشنر ریجسٹرار ہیں انہوں نے منسٹری آف فارن افیرز کو لکھا ہے جی انہوں نے عزاز لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے جاج صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں سید محمد علی جو کہ بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور ان کو جس جگہ پہ امریکہ انہوں نے قیام کرنا ہے ادھر تک ان کو پچھائیں پروٹوکول دیں اچھا پروٹوکول شروع ادھر سے ہوتا ہے ادھر پاکستان میں جو ہوگا پروٹوکول وہ تو منسٹری آف فارن افیرز کے خاتے میں نہیں آتا کہ وہ جس ایرپورٹ سے پیٹھیں فارن افیرز کے خاتے میں بھی ہے ان کا ایک پروٹوکول سیکشن ہے پورا نہیں نہیں لیکن ادھر سے تو پولیس یا ایف آئی اگر سے یہ پروٹوکول ہو جائے گا نا جدھر ان کو منسٹری آف فارن افیر کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ان کا جو پہلا سٹاپ ہے پہلا سٹاپ نہیں ہے انہوں نے جانا ہے ویا براستہ ابو زبی ابو زبی جانا ہے تو ادھر ہوتی ہے امیگریشن تو لوگ عزاز آپ کو اگر آپ بھی گئے ہوئے ہیں تو ادھر لائن میں لگنا پڑتا ہے ہر اتنی کوئی لمبی لائن بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ادھر ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے فسیلیٹیٹ کیا ہوگا کہ جو فارن آفیس کا کوئی ڈپلومیٹ جائے گا وہ بتائے گا جی کہ یہ جاج صاحب کے بیٹے ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں شکوک و شباد سے بالت آ رہے ہیں اور ہم ان کی گرنٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو جانے دیں ٹھیک ہے جہاز میں بیٹھنے دیں اور جب وہ بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے یہ جو پہلی ڈیوٹی ہے نا یہ ہے جو ہماری ایک متحدار عرب امارات میں فردھن ہے اس کے امبیسٹر کو سی سی کیا ہوئے ہیں کہ بھئی نوٹ کر لو ٹھیک ہے آگے انہوں نے جانا ہے ادھر نیو یارک میں نیو یارک جب ادھر نہ ہے تو پھر جو کانسل جرنل ہے ہمارا نیو یارک میں جو ہماری سفارتھان ہے وہ تو واشنگٹن میں ہے تو کانسل جرنل کے لیے دوسرا حکم ہے کہ آپ نے ادھر سے ان کا جو امیگریشن کا پراسس ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ادھر گاڑیوں نیچے یہ ڈرائیور ہونا چاہیے آگے جس جو ان کی منزل مقصود ہے جس جگہ پہ انہوں نے جا کے قیام کرنا ہے ادھر تک آپ نے چھوڑ کر رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب انہوں نے واپس آنا ہے تو یہی پروٹوکول رپیٹ ہوگا سیما صاحب وہ خط دوبارہ پڑھے انہوں نے تو اکیس توپوں کی شلامی تو نہیں لکھی نہیں نہیں توپاں توپاں تا نہیں ذکر ہے جب انہوں نے واپس آنا ہے پھر ادھر سے اس کو بیٹے کو اسی روٹ پہ اسی طریقہ کار ہاں وہی طریقہ جو ہے نا وہ واپسی پر بھی ہونا ہے جج صاحب کو سلام ہے جناب ہن کو کورنش بجال آتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جناب رحم کریں کوئی اس ملک پہ اور اپنے بچوں کو نارمل رہنے دیں اور خود بھی عام آدمی بھی رہیں جج رہیں آپ کے اچھا عزاز ایک تو یہ ہے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ بے شک جج ہی رہیں لیکن جو رولز ہیں وہ یہ بھی الاؤ نہیں کرتے رولز جو ہیں رولز کے مطابق یہ ہے کہ ایون اگر آپ جج بھی ہیں تو آپ کسی افیشل وزٹ پر ہیں تو تب آپ کو پروٹوکول ملے گا اور یہ صرف جج کی بات ہے اس کی فیملی کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی ان کا بچہ چلا جائے تو سب کو پروٹوکول ڈیوٹی جو ہے وہ وزارت حرجہ نے کرنی ہے ان کے بارے میں یہ اگر کوئی جج پرائیوٹ وزٹ پر گیا ہے تو پھر بھی اس کو پروٹوکول نہیں ملے گا یہ رولز ہیں چیما صاحب رولز تو یہ ہیں میں اب نام لینے دے چیف جسس جو لاور آئی کورٹ ہے نا بٹی صاحب وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آئے تھے پنڈی میں اور پنڈی میں انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ جو سرکاری افسران کیلئے آئیشہ ہے نا انہوں نے کہا جی تیس پرسنٹ جو ہے نا اس میں کوٹا میرے ججز کا نکالے اچھا جو کہ کسی طریقے سے پنڈی انتظامیہ کے درہکار میں نہیں آتے بھئی آپ اپنی جڈیشل کالونی آپ ادھر رکھ لیں یا کوئی اور اپنا جڈیشلی کالونی ہے یہ انہوں نے میری اطلاعات مطابق انہوں نے کہا اگر نہیں کہا وہ اس کی ضرور ان کا ریجسٹرار جو ہے وہ ہمیں بتا دے اگر انہوں نے نہیں کہا مجھے بڑے ذمہ دار افسروں نے بتائی ہے یہ بات کہ جی وہ جو سرکاری افسروں کا جو کوٹا تھا نا اس میں مانگ تو یہ پروٹوکل تمام ججز کا ایک انفورچنلٹی جنلسٹوں کا بھی مسئلہ ہے یہ ججز ہی نہیں جنلسٹوں کا بھی مسئلہ ہے اضاف لیکن اس میں جو ہے نا ہمارا ایشیو جو ہے ابھی ہم پروٹوکل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم رولز کی بات کر رہے ہیں کہ رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے اور یہ پالیسی کیبنٹ سے اپرووڈ ہے کہ جب کوئی ججز اپنے سرکاری ویزٹ پر جائے گا اس ٹائم ادھر جو ہمارا پاکستان کا مشن ہوگا فارتھانہ ہوگا وہ ان کو پروٹوکل یا سارے معاملات میں فسیلیٹیٹ کرے گا ایون ججز اگر پرائیوٹ اپنے نجی دورے پر جاتا ہے تو اس دوران وہ فسیلیٹیشن نہیں ہوگی بچوں کی تو دور کی بات ہے